اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فجل کرم اور سکر کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دو پہر کے دو بجے ہیں اور بارس آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی بارس آنا ہے شروع ہو گئی ہے ابھی دھوپ نکلی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی اور اچھی کاسی گرمی تھی ابھی اللہ کا سکر ہے ہر طرف سے برسات آ رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آوائے ہیں وہ چل رہی ہیں تھوڑی تھوڑی جو بارس ہے وہ بھی آ رہی ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھو بینہ روت کی مولی ابھی سے بازار میں آنا شروع ہو گئی ہے بیس روپے کلو آج ان کی سبجی بنے گی گھر پر دو تین دن سے بارس نہیں ہو رہی تھی کافی دھوپ نکل رہی تھی تو میں نے آج بارسان کے دی Saints ٹھنی ویڈی جو ہے چالو کر دی پانی دینے کے لئے فیصل میں اور آج ہی بارس آ گئی ابھی اسru ہے بند کرنے آؤں اور اگین مجھے یہاں سے گجڑنا ہے یہاں سے جانا ہے جو بارس ہے وہ رک گئی ہوئی ہے ابھی بارس کا نام ہو نسان نہیں ہے اور پھر بھی اوپر بادل آ رکھیں لگتا ہے بارس پھر سے آئے گی یہ ٹو بیل کا سٹارٹر ہے اسے بند کرنے کے لئے صرف آپ کو یہ بٹن دبانا پڑتا ہے اور ٹو بیل بند ہو جاتی ہے چینٹیوں کی بارات جا رہی ہے دانہ لے کر اور جو یہ فصلے تھی تھوڑے دن پہلے جن میں بالکل بھی جان نہیں تھی جو مرجائی ہوئی تھی وہ آپ دیکھو آپ بارس کی وجہ سے ان کی ہائٹ بھی بڑھ چکی ہے اور ان کی پیداوار بھی اچھی ہو رہی ہے یہ تو ہے دلن والی پسلے اور وہاں پر وہ ہے پورا کا پورا گوار ہے جو اچھی خاصی آئیت اس نے لے لیے اور اس میں انشاءاللہ اچھی خاصی پیداوار ہوگی بارس ہونے کے بعد جانوروں کی آواز چہچ آنے کی آواز چڑیوں کی بہت جور سے آنے لگی ہے سہید آپ کو سنائی دے رہا ہوگا بہت اچھا لگ رہا ہے اور موسم تو بہت ساندار ہو چکا ہے بارس تو پھر سے آئے گی اور بہت اچھا موسم ہو رہا ہے ہمارے جانور ہیں مستی سے گھاس چڑنے میں لگے ہوگے ہیں یہ ہماری گائے کا بچڑا ہے اس کے بینا گائے دودھ نہیں دیتی ہے اور گائے جو ہے وہ بہار ویٹ کر رہی ہے کب اسے اندر لائیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو پہلے یہ دیکھو کوشش کر رہا ہے ناز کھانی کی ٹیو بیل بند کرنے کے بعد بھی یہاں سے پانی نکل رہا ہے یہ پانی جو پانی پو میں اکٹھا ہوتا ہے وہ نکل رہا ہے یہاں سے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بند ہو جائے گا نکل کر اور یہ اب موسم چیک کرو بادل اچھے خاصے آ رہے ہیں ماں سے اللہ بہت خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے اور یہ ہمارے جانور ہے جو ابھی ابھی بارس کے اندر نا کر مجھے سے بیٹھ ہوئے ہیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے ادھر اور ایک وہ بیٹھ ہوئی ہے ادھر یہ نیم کا پیڑ ہے اور یہاں پہ یہ کارڑو لگا ہوا ہے اور یہ ہمارا گوہار ہے جس کی اچھے خاصے آئیٹ ہو چکی ہے اور فلی بھی ہے وہ ساندھار لگی ہوئی ہے بارس آنے سے پہلے ان میں تھوڑی بہت توڑی تھی جو ہم نے نکال لی ہوئی ہے اور جو نیچے رہ گئی وہ خراب ہو چکی ہے بکریاں ابھی تک باڑے میں اب ان کو کھولیں گے چڑھنے کے لیے باہر یہ سب یہ اندر آرام سے کھڑی ہوئی ہے اور انہیں بارس آنے سے پہلے اس پیڑ سے یہ لونگ ہے جو نیچے کٹ کر ڈالا تھا کھانے کے لیے لیکن بارس آگئی تو اس کارن ان کو واپس اندر بند کر دیا یہ گھائے انتجار کر رہی ہے کہ کب اسے اندر جانے دیا جائے اب اسے جب تک اندر نہیں لے جائیں گے تب تک یہ یہیں پر کھڑی رہے گی یہ جانور جو بارڈ پر چر رہے ہیں انہیں ہم آگے اور یہ رستہ بارس کی وجہ سے واپس جم چکا ہے یہاں سے بہت گاڑیاں اور بائیک آتی جاتی رہتی ہیں اب یہ جم چکا ہے تو جانے آنے میں بہت آسان ہی ہوگی یہ ہمارے گھر سے گاؤں کی اور رستہ جاتا ہے یہ جو رستہ دیکھ رہے ہو یہ ہمارے گھر سے گاؤں کی اور جاتا ہے اور بارس آنے کی وجہ سے یہ واپس جم چکا ہے اب اس کے اوپر بہت گاڑی آتی جاتی رہتی ہیں تو اب انہیں آنے جانے میں کوئی پریشان ہی نہیں ہوگی یہ بیر والی جاڑی ہے جس کے اوپر بین آموسم کے ہی بیر لگے ہوئے ہیں ادھر اوپر لگے ہوئے ہیں سہید آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تھوڑے بہت دو چار لگے ہوئے ہیں یہ سہید اب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تھوڑا جوم کیا ہے کوالیٹی تو خراب ہوگی لیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ والی بین آموسم کے ہی لگے ہوئے ہیں اور ابھی اس کے فول بھی آ رہے ہیں ابھی اس کے آنے کا ٹائم نہیں ہوئے ابھی تیرے آنے کا ٹائم نہیں ہوئے ایک پیڑ ہے جس کو میں نے کرونا کال میں ماسک ایسے ہی مزاگ مزاگ میں بان دیا تھا اور وہ پیڑ ہے وہ پوری طریقے سے خراب ہو چکا ہے ختم ہی ہو چکا ہے ایسا سمجھ لو یہ رہا وہ پیڑ اور اس کے ماسک ابھی بھی بندہ ہوا ہے یہ پورا ختم ہو گیا یہ فول دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بارس کے بعد بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بارس آنے سے پہلے اس پیڑ کے اوپر ایک بھی فول نہیں تھا اور ابھی دیکھو بارس آنے کے بعد اس کے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ بہت ہی سندر لگ رہا ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے کچھ فول تو اس کے نیچے گر بھی چکے ہیں بارس کے قارن ان دنوں کچھ کام ہے جو ہمیں روجانہ کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے جانوروں کو اس ٹائم پر دیکھ کے آنا پڑتا ہے کہ سب ہی بندے ہوئی ہیں یا نہیں بندے ہوئی ہیں کیونکہ جب وہ کھل جاتے ہیں تو کھیت کے اندر چلے جاتے ہیں اور کافی نقصان کرتے ہیں اس لئے دیکھ کر آنا ہوتا ہے اور انہیں پانی پلانا پڑتا ہے ان دنوں کا یہی روٹین ہے گھر کے اندر تھوڑا بہت ٹیوبیل سے پانی بڑھنا پڑتا ہے اور فصلوں میں پانی دینا پڑتا ہے بس یہی آج کل کا امارا روٹین ہے باقی کھیتوں میں کوئی کام نہیں حال فلال امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں ابھی سورج ہے جو واپس نکل چکا ہے کبھی سورج آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے پتہ نہیں بارس بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ سورج بھی نکلا ہوا ہے ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آفیج